اسلام ناظرین میں آپ کو ہوسٹ عمران مولی کو آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی فائف نیوز الڈ ناظرین اس ملک میں کرپشن کی بہت ساری داستانیں رقم ہوئی ہیں اور ایسی کرپشن کے جن کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی اندیر نگری اور چوپٹ راج کی آج ایک کہانی میں بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک بجلی کا بل میرے ہاتھ میں ہے جو کہ سارف کو اس مہینے آ چکا ہے اس بل کی تاریخ ریڈنگ ہے سترہ فروری دوزار اکیس تاریخ ہجرہ ہے انیس فروری دوزار اکیس اور اس بل کی جو ڈیو ڈیڈ ہے وہ ہے چوبیس فروری دوزار اکیس یہ بل جس کا ہے اس کے آنر کا نام ہے محمد صفدر حیات سنہ محمد حیات خان پنڈوری اسلام آباد این اے فیفری تری کا یہ علاقہ ہے اور یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر میں بات کروں سب سے پہلے اس بل کی تو اس بل کی جو سابقہ ریڈنگ ہے وہ چودہ ہزار دو اور موجودہ ریڈنگ ہے چودہ ہزار اکسٹیس یعنی کہ اس ماہ جو بل کا یعنی کہ جو یونٹس جو سرف ہوئی ہیں جو خرچ ہوئی ہیں وہ ایک سو چونتیس ہیں ان ایک سو چونتیس یونٹس کے حساب سے اگر تمام ٹیکسیس جو اس کے اندر جو شامل ہیں تقریباً یہ اس بجلی کی جو کاؤس بنتی ہے وہ آٹھ سو چانوے ہیں لیکن فیول ایجسمنٹ ایک سو بیاسی روپے ایف سی سر چارس ساون روپے ٹوٹل یہ گیارہ سو چونتیس بنتے ہیں اس کے اندر کہ ٹیلی ویژن کی فیز بھی شامل کی جائے پیٹیس سو روپے جی ایسٹی ہے یعنی کہ جنرل سیلس ٹیکس ایک سو بارٹسٹ روپے اور نیلم جنرل سر چارس تیرہ روپے چالیس پیسے سیلس ٹیکس فیول پرائیس ایجسمنٹ اکتیس سو روپے ٹوٹل یہ بنتا ہے آپ کا دو سو ایک تعلی یعنی کہ جو یہ ٹیکس میں آپ کو گنوار چپ ہوں اس ساری رقم ملا کے بل کی جو ٹوٹل جو بل بنتا ہے وہ ہے گیارہ سو پینسٹ روپے بل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس بل کے اندر کوئی بھی بقایاجات نہیں ہے یعنی کہ پچھلے تمام کی تمام بل پیڈ ہے اب جو سب سے زیادہ جو ظلم ہے جو بربریت ہے اندیر نگری ہے چوپٹ راج ہے جو اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے وابڈا اور گیس کا محکمہ ویسے بھی کرپشن کے لحاظ سے بدنام میں زمانہ ہے تو ایک سچائی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کو آپ دیکھ کے یقینی طور پر دنگ رہ جائیں گے پریشان ہوں گے اس بل میں جہاں پہ سارے ہی آپ کے ٹاپ پہ اگر آپ جائیں جہاں بھی یونٹس جو سرف ہیں اور جو ڈیٹیل ہوتی ہے حسری ہوتی ہے بلز کی اس کے نیچے والا جو دو کالم جہاں لکھا ہے بگایا جان موجودہ بیل تصیب بیل فلاں فلاں گیارہ سو پیسوٹ روپے موجودہ بیل ہے اب اس میں ایک جو ایکسٹر چیز شامل کی گئی ہے وہ کسٹ انسٹالمنٹ جو کہ آٹھ سو انسٹھ روپے اور چالیس پیسے ہیں اور اس کے بلکل ہی اگر آپ یہاں میں دیکھوں جو اس کی بڑی جانب سات ازاز سات سو پینتیس بگایا کسٹے ہیں اور آٹھ سو انسٹھ کے حساب سے اس کی دس کسٹیں بنا گئی ہیں جو کہ دس ماہ تک اس بلکے آٹھ سو انسٹھ روپے انہیں جمع کرنے ہیں یہ جو بلک جو ٹوٹل ہوا وہ دو ہزار دو سو اٹھتیس روپے مقررہ تاریخ کے ساتھ اور مقررہ تاریخ کے بعد واجب العداد جو ہے دو ہزار تین سو پینتیس روپے یعنی کہ اس بلکے اندر آٹھ سو انسٹھ روپے اور چاریس پیسے جو اضافی دیئے گئے ہیں اور کسٹیں ڈالی گئی ہیں جب وابڑا حکام سے یہ جس پوچھی گئی میری ان شہریوں سے بات جب ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم وابڑا حافظ گئے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کئی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں وابڑا حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے پچھلے بل ہے جو آپ نے نہیں جمع کر رہے ہیں پچھلے بل کب کے دو ہزار سترہ کے دو ہزار سولہ کے دو ہزار چودہ کے دو ہزار تیرہ کے میرا اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر ایک بل دو ہزار سترہ میں جمع نہیں ہوا دو ہزار چودہ میں وہ بل جمع نہیں ہوا دو ہزار پندرہ میں وہ بل جمع نہیں ہوا تو کیا آپ کا خیال اس بل کا خیال جو آپ کو یاد آئی ہے آپ کے کمپیوٹر جو کام کرنا شروع ہوا جو اتنے دن وہ آف رہا کہ آپ دو ہزار اکیس میں جا کے آن ہوا آپ کی آنکھیں بند تھی آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا آپ جو لاکھوں روپے جو اپنے اہلکاروں کو دے رہے ہیں جو ریڈنگ کر رہے ہیں وہ بل جمع نہیں ہوا تو اس میٹر کو وہاں سے کٹ آف نہیں کیوں نہیں کیا گیا یہ صرف ایک بل نہیں ہے اس طرح کے بلوں کی ایک کافی زیادہ تعداد یہ میرے پاس ہے اور یہ صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے دو ہزار سے ڈائی ہزار لوگوں کے بل اس طرح سے آ چکے ہیں اور ایک اور بل میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ موجودہ بل ہے چودہ سو سولہ روپے اکتیس سو چودہ روپے کس ہے اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ برما ٹاؤن کی بڑی عبادی کے ساتھ یہ جو کرپشن کی دستان رکم کرنے کے لیے اور ان کی جو محنت مزدوری کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی گئی بلکہ کوشش کیا یہ کروائی کی جا چکی ہے ہم کس کو پکڑیں گے کس کو روئیں گے کس کے حلاف بات کریں گے تو اس طرح کی تبدیلی کیا پاکستانی عوام کو چاہیے تھی کیا تو دوسرا بل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تو تین ہزار ایک سو چودہ روپے اس کی ایک قسط ہے مجودہ بل ہے چودہ سو سولہ آٹھ ہزار بائیس روپے یہ بل آ چکا ہے ایک غریب کی کمر ٹوٹے نہ تو لوگ خودکشیاں نہ کریں خود کو وہ پنکھے کے ساتھ نہ لٹکائیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ زہر نہ کھائیں تو وہ کیا کریں اس کا جواب مجھے آپ لوگ دیں تو ناظرین یہ تھی جو آج کی جو کرپشن کی داستان میں نے آپ کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ میرے جیسے عام سادہ لوگ پاکستانی ہے یا پھر جو وابڑا گھیلکار جو آلہ عددار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے اس چیز کا ثبوت چاہیے یہ کیوں اس طرح کی قسطیں بنا کے دو سے ڈائی ہزار لوگوں کی جیبوں پہ کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر محکمے کو اپگریڈ کر دی ہے ہم نے ایک نئی سے نئی جو اصلاحات ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں کیا یہ آپ کی اصلاحات ہیں آپ انہی اصلاحات کی بنا پر غریب لوگوں کی عوام غریب لوگوں کی جیبوں پہ آپ ڈاکے ڈال رہے ہیں جو بندہ جو استطاعت رکھتا ہے اگر اس حوالے سے میں مزید بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا رہوں گا یہاں کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ میں جیسا کہ ہم کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم وابڈہ آفیس گئے ہیں وہاں جا کے بات کیے تو ان کا یہی جواں تھا کہ پچھلے بل بگایا جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے یہ جو ایک وارننگ ہے یا گزارش ہے کچھ بھی سمجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہمارے بل ٹھیک نہ ہوئے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بل جمع نہیں کروائیں گی اگر یہ بل ہمارے ٹھیک نہ ہوئے تو ہم وابڈہ کے آفیس کا گہراؤ کریں گے ہم نیشنل پریس کلاف کے سامنے اتجاج کریں گے ڈی چوک میں اتجاج کریں گے ہم خود کو جلا دیں گے اپنے بچوں کو مار دیں گے اگر ایسا ہر مئنہ ایک سال تک ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جایا گیا تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوں گا فی امان اللہ ورسولہی